جی سر آپ یہ بتائیں یہ جو ماہر رمضان یعنی مقادث مہینہ چل رہا ہے تو اس میں پانی بیجلی وغیرہ کہاں تک دیسے آئے دیکھیں جیسا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے تین چار مہینوں سے تو بیجلی کا سسٹم جو ہے درہم برہم ہو چکا تھا برف گرنی کے وجہ سے بیجلی کی تاریں وغیرہ ٹوٹ گئی تھی لیکن دو مہینے تو بیجلی ڈپارٹمنٹ نے اسی کو ٹھیک کرنے میں لگائی تب تو یہی بہانہ تھا کہ تاریں ٹوٹ گئی ہیں پول ٹوٹ چکے ہیں اس کی وجہ سے بیجلی نہیں آ رہی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے چار دن سے جو ہے روزے چر رہے ہیں تو چار دن سے بیجلی کی ٹوٹ ہوتی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکتے ہیں جو ہی آہ سہری شروع ہوتی ہے تو لائٹ کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اور آہ جو ہی افتیار کا ٹائم آتا ہے تو بیجلی کا سسٹم جو ہے ایسا ہی شروع ہو جاتا ہے جان مجھے تو یہ لگتا ہے یہ جانبوج کے جو ہے بیجلی ڈپارٹمنٹ آہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ سسٹم بنا رہا ہے جانبوج کے سہری اور افتیار کے ٹائم پہ دو دو منٹ کے لیے کٹوٹی رکھتے ہیں دو منٹ کے لیے آہ بیجلی آتی ہے اور دو منٹ کے لیے بیجلی جاتی ہے اس بارے میں جب کئی بار محکمہ بیجلی کے ملازمین سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جب بھی کہیں پرابلم آتی ہے تو اس وقت لائٹ بند کی جاتی ہے تو آپ کیا کہتے ہو دیکھیں یہ سب جھوٹ ہے اگر ایسا سسٹم ہوتا ہے تو پھر دوڑا کشتوار بھدوے میں بیجلی کیوں نہیں جاتی یہاں بلے سب میں ہی کیوں یہ سسٹم چل رہا ہے اس کے لیے میں ایڈمسٹریشن سے ایجڈیم صاحب سے اور ڈیزی صاحب سے پوری زور اپیل کرتا ہوں کہ کم سے کم بیجلی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو ان کا انجا کسا جائے اور بیجلی کے بارے میں کم سے کم رمضان کے مہینے میں بیجلی فراہم ایسا نہ ہو کہ لوگ مجبوراً روڑ پر اتریں اور احجاب کرنا شروع کریں تو اس کی ذمہ دار جو ہے بیجلی ڈپارٹمنٹ جو بیجلی کے بارے میں ہمیں کٹوٹی ہو رہا ہے یہاں سہر کے وقت افطار کے وقت تو میری گزارش ہے یہاں انتظارنے سے اور سب دشتے گندوں سے اور سب دشتے کا زلہ کمیشنر صاحب سے اور یہ جو بیجلی محکمہ ہے ان کو ہدایت دینے چاہیے کہ وقت پر ہمیں بیجلی آنے چاہیے جب ہمارا قرائے یہ وقت پر لیتے ہیں اور ہر مہینے پر ہمارا قرائے جاتے ہیں کیا ہمیں یہ بیجلی نئے وقت پر آنی چاہیے جب ڈوڑا میں بیجلی وقت پر ملتے ہیں کشتوار میں بدوا میں جمعوں میں تو یہاں ہم سے کیوں نائنصافی ہو رہے ہیں جیسے وہ قرائے دے وہی یہاں کے لوگ بھی قرائے دیتے ہیں تو میری پرزور اپیل ہے سب تشٹک کے یہاں اجڈیم صاحب سے اور ڈیمٹی کمیشل صاحب سے فوراں سے فوراں ایک یہ کمیٹی بنائیں جتنے میں ہمارے مطالبے ہیں اس ماہ رمضان کے اندر فوراں سے فوراں ہمیں ان کا حل ہونے چاہیے جو گورمیٹ کے طرف سے نائنصافی ہو رہے ہیں ہمارے جتنے بھی یہاں ریٹس چڑ گئے ہیں سبزیوں میں میٹ میں ہر چیز کو اور میں گورمیٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر ہماری اس وقت جو تحار یہ چڑ رہا ہے ہمارا ماہ رمضان اس میں ان کا بھی فرض بنتا ہے ان ریٹوں کو فوراں سے فوراں فکس کریں اور ریٹ لسٹ لگائیں جو وہاں منڈیوں سے یہاں کے لئے مال آتا ہے وہاں سے ریٹ ان کو زیادہ پڑ رہے ہیں جو مرگے آ رہے ہیں ان کو بھی وہاں سے ریٹ چڑھا رہے ہیں کیا یہ نائنصاف یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو میں یہاں کے سبزیٹک گندوں کے امتظانیوں سے اپیل کرتا ہوں اور سبزیٹک ڈوڑا کے امتظانیوں سے اپیل کرتا ہوں اور گورنر سبز اپیل کرنا چاہتا ہوں فوراں سے فوراں اس کے بارے میں ازالہ ہونے چاہے اور لوگوں کو کم سکشن پر یہ ہر چیز میں